ملاد النبی پہ جو جشن منایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات نے جو ہے حضور کی آمد پر خوشیاں منائیں اور تین جو ہے بارہ ربی الول کا اس میں ہمیں چاہیے کہ نیک مجالیس کا اتمام کریں حضور علیہ السلام کی مداخانی حضور کی سناخانی کریں حضور علیہ السلام کے قصیدے پڑھیں لوگوں کو اپنے اپنے مقاصر میں کامیاب و کامران فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے اور جملہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے وہ لوگ ہیں یا آپ کے چینر سے جڑے وہ لوگ ہیں اللہ پاک سب کی نیک حاجات پوری فرمائے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے بارہ ربی الول یعنی آقائد دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قیوم ولادت جشن عید المعلاد نبی کیوں منایا جاتا ہے اور کیا مقصد ہے اس دن کا ہمارے ساتھ خصوصی باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں کاری شبیر احمد نوری صاحب ان سے تمام تر جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے مولانا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جشن عید المعلاد نبی کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے رب تبارک و تعالی کا حکم ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ماننے والے یعنی اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا تم پر فضل ہے اور رحمت ہے تو میں چاہیے کہ اس پر خوشی منائے ان خوشیوں کا مسررتوں کا اظہار کریں محترم جناب جعفر صاحب آپ تشریف لائے بہت بہت شکریہ آپ نے یہ پوچھا کہ عید ملاد النبی کا مقصد کیا ہے عید ملاد النبی پہ جو جشن منایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات نے جو ہے حضور کی آمد پر خوشیاں منائیں یہی اللہ کا حکم بھی تھا اور اللہ کا حکم قرآن میں بھی موجود ہیں تو قیامت تک کے لئے صرف انسان ہی نہیں حضور کی تشریف آوری پر کائنات کی تمام مخلوقات نے انسانوں جناتوں ہائیواناتوں ملائکہوں چاہے وہ کوئی اسی بھی مخلوق ہر مخلوق نے خوشیوں کا مسررتوں کا اظہار کیا اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو تم پر اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے تمہیں چاہیے کہ اس پر تم خوشی مناؤ اس پر مسررتوں کا اظہار کرو دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نیامتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تمہیں چاہیے کہ اس کا خوب خوب چرچہ کریں تو تمام اللہ کے فضلوں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا فضل جو ہے اس کائنات میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جو ساری کائنات کے لئے رحمت ہی نہیں رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں اور جتنی اللہ کی نیامتیں ہیں تمام نیامتوں میں سب سے بڑی نیامت جس نیامت کے صدقے تمام نیامتیں ملی ہیں وہ نیامت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چاہیے سب سے بڑی نیامت اور اللہ کے فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت پر زیادہ سے زیادہ خوشیوں کا مصرکوں کا اظہار کریں ساری کائنات پر حق ہے کہ حضور کی آمد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اپنا یوں میں پیدائش یعنی یوں میں ولادت منایا جی بہت ساری روایات سے عدیث سے ثابت ہے جیسا کہ ایک عدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن یعنی سوموار کو روزہ رکھتے تھے صحابہ اکرام نے حضور علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں حضور نے فرمایا میں پیر کے دن اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن جو ہے میں دنیا میں تشریف لائیا ہوں سوموار جو ہے میری ولادت کا دن ہے اور اس یعنی پیدائش ولادت کے میلاد کے دن کا میں اسی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں اور بہت ساری دیگر بھی روایات موجود ہیں آدیس موجود ہیں وقت کی قلت کے ساتھ میں اتنا ہی عرصہ ملان صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے عامال کون سے مقصوص عامال بارہ ربی الاول بارہ ربی الاول کی رات میں جو ہے ہمیں خصوصیت کے ساتھ شب بیداری کرنی چاہیے بارہ ربی الاول کی رات وہ شب ہے شب میلات جس کو کہتے ہیں وہ شب قدر سے بھی جو ہے مفسرین نے فرمایا کہ شب قدر سے بھی زیادہ اس کا درجہ ہے اس کی فضیلت ہے کیوں شب قدر حضور کو ملی اور شب میلاد کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں حضور ملے ہیں تو جس میں اتنی بڑی نیامت ملی اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ملی وہ شب یقیناً بہت ہی بڑی عظیم رات ہے بڑی برکت والی رحمت والی ہے اور دن جو ہے بارہ ربی الاول کا اس میں ہمیں چاہیے کہ نیک مجالیس کا اتمام کریں حضور علیہ السلام کی مدہ خانی حضور کی سنہ خانی کریں حضور علیہ السلام کے قصیدے پڑھیں اللہ رسول کا ذکر کریں درود و سلام کی صدائیں لگائیں جلوس ہو چاہے وہ محافل ہو مساجد ہو گھر ہو ہر جگہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں خوشیوں کا اظہار کریں مسررتوں کا اظہار کریں مٹھائی وانٹیں لنگر تقسیم کریں کلمہ شریف فڑھیں ذکر کریں تصویحات کریں نیک عامال کرنے چاہیے اور ان مبارک دنوں میں جو ہے خورفات سے جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے ایسے برے کاموں سے آج کے دن بچنا بہت ہی زیادہ ویسے اور دنوں میں بھی ہے لیکن ان دنوں میں خاص کر کے جو ہے ایسے کاموں سے بلکل دور رہیں فرماتے ہیں کہ ہر حاجت مند کی دعا جو عقیدت اور خلوص اور محبت سے اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے یوم میلاد پر اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کر دیتا اور پورے سال میں امن اور رحمت اور برکتوں کا ان کے اوپر نزول فرما دیتا ہے سب آخر میں امت مسلمہ کے لیے یوم جشن عید المیلات النبی کے حوالے سے کیا پیغام رہے گا تمام امت مسلمہ کے لیے تو یہ پیغام ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے امن کا محبت کا بیچارگی کا اخوت کا ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے ان تمام فرامین پر عمل کریں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے برادری کے ساتھ اپنے قوم قبیلے کے ساتھ دیگر جو مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اخلاق سے محبت سے پیش آئیں اور اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک سے محبت کریں اپنے ملک کے لئے دعائیں کریں اپنے ملک کے ساتھ بھی وفاداری کریں حضور علیہ السلام کے جو اکامات ہیں مکمل طریقے سے ان پر عمل پیرا رہیں اور ایک یہ بھی میرا پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو ساری کائنات نے خوشیاں منائی ان خوشیوں کا مقصد جو ہے کوئی اور دکھاوا ریاکاری نہ ہو کسی کو جلانا یا کسی کو گرانا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو اور اس کے ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو آج جلوس نکالے جائیں گے جو جشن عید ملاد و نبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں جگہ جگہ سے وہاں پر جو ہے نات وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں یا خطبات پڑھے جاتے ہیں یا ان کے علاوہ جو نعرے لگتے ہیں دیگر ان تمام چیزوں کو جو ہے عدب کے دائرے میں رکھتے ہوئے کریں اور وہی نعرے جو ہے لگائے جائیں جو ہمارے ذمہ دار علماء اکرام نے جن نعروں کو منتخب کیا ہے انہی نعروں کو لگائے جائیں دیگر جو ہے بہت ساری اس قسم کے جو نعرے ہیں اس میں کوئی ملک کے خلاف ہو یا کسی مذہب کے خلاف ہو یا اس طرح کے کوئی دوسری بات ہو ہمارا تو ایسے اس طرح کے کہ اگر کوئی دشمن یا ناصر بیچ میں ہوں تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ محبت کا امن کا بہشارگی کا ہے اتحاد کا اتفاق کا ہے تو اسی پر عمل پیرا رہیں اور خاص کر اس بڑے دن پر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کامیابی کے لیے ملک کی تمام پرشانیوں کے دفعے کے لیے جو ہے ملک کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں اس میں کامیابی کامرانی کے لیے امن و محبت کے لیے دعائیں کی جائیں اور انسانیت کا پیغام دیا جائے انسانیت کا محبت کا پیار کا درس دیا جائے پیغام اللہ پاک ہمارے ملک کو محبت اور اتحاد کے ساتھ تمام لوگوں کو اپنے مقاصر میں کامیاب و کامران فرمائے اور جملہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے لوگ ہیں اللہ پاک سب کی نیک حاجات پوری فرمائے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ مولانا کاری شبیر نوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے عید ملاد نبی کو لے کر خصوصی بات چیت کی آپ نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا لہذا اگر آپ کسی سے کتائے تعلق ہے تو اس سے معافی مانگ لیں اس سے منائیں ناراض نہ ہو ہمیشہ محبت کا پیغام دے باقی آپ کی کیا رائے ہے کومیٹ باکس میں ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے آپ بنے رہے ہیں انکوائر روڑے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ